ایک ایسی گھٹنا کی دوبارہ سے یاد دلائے گا جس کو ہم سب نے جو کی اس ایج گروپ کے ہیں جو نیوز سنتے اور سمجھتے ہیں ان سب نے بہت خوبی جیا جیہا ساتھیوں آج چرچہ کر رہے ہیں بالا کوٹ ایئر سٹائی کی اور آج چرچہ کر رہے ہیں اس گھٹنا کی جس کے بعد میں امریک کا تک سینشن امچی تھی اس بارے میں کہ اگر انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے سے نیوپیئر ویپن یوز کرنے کے اس قدر تک لگ لیے تو اس دنیا کا کیا ہوگا آج کے سیشن میں ہم چرچہ کریں گے ایک ایسے گھٹی کی دعوے کا جو گھٹی خود دونال ٹرمپ کے ٹائپ پر ویدیش منتری ہے چکا ہے وہ گھٹی جو کی حصہ میں بتایا جاتا ہے کہ اگر دونال ٹرمپ کو ریپبلیکن پارٹی نے پریسیدنٹ امیدوار نہیں بنایا تو سمبھو ہے کہ مائک پومپیو سمبھو ہے مائک پومپیو امریکہ کے اگلے راستپتی کے لیے چناؤ لنے اور تو اور اس ویٹی کے وہ انبھابات سے سازہ کریں گے یعنی اکل میں ہی اس طرح کی باتیں ہیں جو کوئی ویٹی جب پد پر نہیں رہتا اور اس پد کے اندر پد پر رہتے ہوئے جو اس نے چیلنجز سویت کی ہے جو کی سامانت ہے پد پر رہتے ہوئے کسی کو نہیں بتایا جاتے جو بات کی باتیں نکل کر آئی آج کے سیشن میں ہم چرچہ کریں گے ان کے ایسے کونسی باتیں ہیں جس پر جیسنکر صاحب نے ناراض ہی جاہر کی ہے اور ایسے کونسی باتیں ہیں جو انہوں نے سوڑیے سوشمہ سوراب سوراب جی کے خلاف لکھی ہیں آج کے سیشن میں ہم چرچہ کریں گے کافی محط پور یہ سیشن ہونے جا رہا ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ جلدی سے اس سیشن کو اپنے سوڑی صاحبیوں سے سازہ کرنے چینل پر نئے ہیں لائک شیئر سبسکرائب پٹا پٹ کرنے اور خبر جاننا شروع کریں جتی جس کی آج کے سیشن میں ہم چرچہ کر رہے ہیں نام ہے اس کا مائک پومپیو مائک پومپیو آپ کے سامنے تصویروں میں یہ جتی اپنی حال ہی میں ایک کتاب لکھا ہے اور اس کتاب میں اپنے خود کے وہ سارے انبھاؤ سازہ کیے ہیں جو انڈیا سے بھی چڑے ہیں دنیا سے بھی چڑے ہیں ویدیش منطری کے روپ میں رہتے ہوئے اس کی چرچہ اس نے کی ہے انڈیا پارک ور آن برک برک آف نیوکلیر وار آفٹر بالاکوٹ سٹائک یعنی یہ بات دو سکتے ہیں جو لوگ اکثر بھارت کی زادنیتی میں بالاکوٹ سٹائک ہو یا پھر انہی حملے کے بعد میں بھارت کے دوارہ کیا گیا نرجکر سٹائک ہو جب بھی کوئی ہم سے پرمان مانتا ہے کہ آپ نے ایسا کچھ کیا تھا ہوا نہیں تو یہ خود پور ویدیش منطری لیے بولتا ہے کہ بھارت کے بالاکوٹ ایئر سٹائک کے بعد پاکستان یوکلیر حملہ کرنے کی تیاری میں آ گیا تھا اس سے یہ سمجھ میں تو آتا ہے کہ ہوا تو کچھ بہت بڑا تھا اب ہمارے یہاں پر کیا راجنیتی ہے وہ تو سب ہم اپنے حساب سے نفٹ لے گے لیکن دنیا نے اس کو کتنا گرنی کے ساتھ فیل کیا آج کے فیشن میں ہم اس کی چرچہ کریں گے اس میں انہوں نے اپنی چرچہ کے اندر کہا ہے کہ سسمہ سوراز جی نے مجھے بتایا تھا کہ پاکستان یوکلیر ایٹیک کا پلان کر رہا ہے یدی اس نے ایسا کیا تو انڈیا اپنی پالیسی کا بالنس کرتے ہوئے اس کو مہتوڑ جواب دے گا کیونکہ بھارت پہلی بار یوکلیر ویپن یوز نہیں کرے گا یہ تو قسم خارسی ہے لیکن کسی نے ہمبر اگر چلا دیا تو اسے زندہ نہیں چھوڑے گا ایسے اس ستی میں ان کی کیا حالت ہوئی انہوں نے اپنے بک میں چرچہ کی ہے انہوں نے کہا کہ انیس سو دوہزار انیس میں بھارت اور پاکستان ایک دوسرے پر برمارو حملے کے لیے تیار ہو گئے تھے شروعات پاکستان میں کرنے کی سوچی کی لیکن بھارت نے سوچا تھا کہ نقشے سے ہی مٹا دیں گے اور یہ ہے سوچنا امریکہ تمہیں اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ تمہیں بہت بڑا ہمدرد بننے کا مزہ آتا ہے ایسے سوچنا تھا ان کو دی گئی یہ خود بے چین ہو گئے انہوں نے اپنی باتوں میں ہسویکار کیا ہے کونسی کتاب میں ہال ہی میں انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے Never Given Inch Fighting For America I Love یہ وہ ویٹی ہے جنہوں نے ہاورڈ لائی سکول سے پڑھائی کی ہے یہ وہ ویٹی ہے جو کہ ایک سمیہ پر CIA جو کہ یہاں کی خفیہ ایجنسی ہے اس کے نیلے شکر رہ چکے ہیں اور اٹھارہ پر اکیس تک جب رونالڈ ٹرم کرنا چاہتا تھا یہ ویڈیش منتری کیونکہ یہاں پر سیکیٹری آفیس ویڈیش منتری کی پوست ہوتی ہے اس پر آپ رہ چکے